موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں فرزان ارشد ناظرین آج چورین سار علی خان نے ایک پرپور پریس کانفرنس کی اور اگرچہ ان کا موقف ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ پارٹی کے میں ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں جو کہ اپنا ایک انڈویجول موقف رکھتے ہیں اور اس میں انڈویجول موقف کی وجہ سے آج کل ایک سائلنس کی پوزیشن ہے ان کی پارٹی کے اندر آج انہوں نے اپنی اس ساری صورتحال کو بیان کرنے کی کوشش کی جو کہ وہ سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں اپنے حوالے سے اور اپنی سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے مطالق پارٹی کے فیصلے کا انتظار ہے اور آٹھ ماہ سے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اپنے سینئرز کے ماتحد تو کام کر سکتا ہوں جس میں ظاہر ہے دونوں میاں برادران شامل ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز کے ماتحد کام نہیں کر سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کی ذات پر حملے کرنے سے مسئلہ گمبیر ہوتا ہے اور اگر پارٹی کے اندر سیاست میں محمد حرک ہوا تو پارٹی کے لیے مشکلات ہو جائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی پارٹی ڈسسپلن کی خلاف فرزی نہیں کی اور وزیراعظم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا انتخاب آندہ انتخابات کے بعد ہی ہوگا ان کے نام کا فائنل ڈسیئن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ منافقت کے قائل نہیں ہیں اس لیے کہا کہ وہ نواز اور شہباز کے ماتحد تو کام کر سکتے ہیں لیکن ظاہرہ بچوں کے تحت نہیں کر سکتے ناظرین اس کے ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں میاں والی کی تحصیل عیسہ خیل میں گیس کی فرامی کے منصوبے کا افتتاہ کیا پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر شاہد کا خان عباسی نے وہاں پہ کے پی کی حکومت کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا تھوڑا بہت کرٹیسزم بھی کیا اور اپنے منصوبوں اور اپنی گورنمنٹ کے کارناموں کے حوالے سے تھی لیکن انہوں نے چار سالوں میں کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے سازشوں کا مقابلہ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ کام بھی کیے ہیں شاہد کا خان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوٹ کسوٹ اور لوگوں کو خریدنے کی سیاست ختم کرنا ہوگی سینٹ میں ووٹ خرید کر آنے والوں کا برپور مقابلہ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ دعوی نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے اور میاں والی سے گزرنے والا موٹروے کا پروجیکٹ کاغذ پر نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے ظاہر اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی اپنا موقف دیا کہ ہم شاہد کی کی سیاست کرتے ہیں ناظرین ان دونوں ایونٹس کے مطالق چوری نسال علی خان کی پریس کانفرنس اور شاہد کا خان وزیرات میں شاہد کا خان عباسی کی اس سپیچ کے مطالق اور سیاسی اپ ڈیٹ کے مطالق آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس کے ساتھ اگر وقت ہوا تو آخر میں ہم بات کریں گے میں ایک نظر آ رہی ہے ظاہر ایک واضح سپلٹ ہے واضح سپلٹ فردر بھی سپلٹ ہو سکتا ہے اور اسے میں کون کون سی سیاسی جماعت کھراچی کے اندر اپنا سفیر آف انفلوینس بڑھائے گی سیٹنلی اس ڈویزن کے فائدے جو ہیں دوسری پارٹیز اٹھا سکتی ہیں اور اٹھائیں گی بھی تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین آپ سے اتعارف کروا دوں میرے ساتھ جو مہمان ہیں اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں برگیڈی لیلی تور صاحب سینئر آنالیسٹ ہیں آپ ان سے واقف ہیں اکثر میرے پروگرام میں ان سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمان ناہید بیگ صاحبہ ناہید بیگ صاحبہ انکر پرسن بھی ہیں آنالیسٹ ہیں اور اکثر ٹیلیویین آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد علی حمزہ صاحب ڈاکٹر محمد علی حمزہ صاحب پروفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور نیوز کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں برگیڈی ساتھ میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں یہ جو چورین سار علی خان کی پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی انہوں نے ظاہر ہے پارٹی سے ہٹ کے اپنی باتوں کا اظہار کیا اپنی سیاست کو انہوں نے ایکسپلین کیا انہوں نے پارٹی کے اندر اپنے اصر و رسوف کے حوالے سے اور اپنی موجودہ سچویشن کو بھی ایکسپلین کیا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وہ مریم نواز یا بچوں کے ماتحد کام نہیں کر سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے چورین سار علی خان کے ایک قسم کا سپلٹ ہے جس طرح انہوں نے کہا بھی کہ میں سیاست میں اس وقت متحرک نہیں رہنا چاہتا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا ایک نقصان ہے جو کہ پی ایم ایل این کو ان کے اس موقف کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چودوی صاحب تب کی واہ میں اور پوروار ریجن میں پورے پوروار ریجن میں ایک مضبوط پوزیشن ہے اور وہ ایک سپورٹ بگ پلر رہے ہیں پی ایم ایل این کا اپنے پتلے چند سالوں میں بلکہ پتلی حکومتوں میں بھی ان کا ایک بڑا رول رہا ہے اور وہ مجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں تو اب ان کے درمیان اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے درمیان ان اختلافات تو کافی عرصے سے ہیں اور وہ اختلافات آہستہ آہستہ سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو وزارت داخلہ ان سے لے لی گئی کچھ ناراض ناراض وہ رہے ہیں لیکن جو ان کا یہ موقف ہے کہ اوریجنل لیڈر سے تو میں بات کر سکتا ہوں جو میرے ہم اثر ہیں اور ہم عمر بھی ہیں لیکن بچوں کا سیاست میں آنا اور ان کا ہم پر مسلط ہونا یہ ان کا موقف تو کسی وجہ سے ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کے لیے یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ موروسی سیاست جو پاکستان کے اندر آگھوسی ہے اس سے شاید ندات ملنے میں اس طرح کے موقف سامنے آئیں گے تو وہ اچھی بات ہے موروسیت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی اچھے جمہوری ملک میں موروسیت ہوتی ہے تو یہ بچوں کو سامنے لے آنا اور ینگ ایس کے اندر ان کو پارٹی لیڈر بنا دینا اپنی آپ کہلیں کہ اپنے ہی فیصلے کے مطابق اور یہ بہت ساری پارٹیوں میں ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی میں بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ہمیں شاید آئندہ جا کے کسی سٹیج پہ اور پارٹیوں میں بھی نظر آئے لیکن مسلم لیگ میں تو ہے سب کے سامنے ہے اس لیے یہ اگر ابھی ریسنٹلی ہم دیکھیں یہ جو لودرہ کا الیکشن ہو رہا ہے بارہ تاریخ کو تو اس میں علی ترین کو ٹکٹ ملا ہے پی ٹی آئی کا تو وہ بھی ایک قسم کا نکتہ ہے کہ آزا سمجھ لیں وہی موروسیت کا کہ جو لوگ انفلوینشن ہیں جو پارفل ہیں پارٹی کے اندر وہ اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں یہ بات بلکل درست ہے کیونکہ ایک امیچور بچہ ہے جو سیاست میں آکے ملک و قوم کی باگدور سنبھالنے کی بزیشن میں آ جاتے ہیں اور وہ مچوریٹی لیول وہ نہیں ہوتا اس سے ملک و قوم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر آپ وزیراعظم بن جائیں گے بنیادی طور پہ یہ جو پارٹیز کے اندر ہونی چاہیے اس کے خلاف ہے آپ کا خیال ہے میں ناہیز صاحبہ کی طرف آنگی ناہیز صاحبہ یہ فرمایے گا کہ بچوں کا سیاست میں آنا اور متحرک ہونا اور یہ چودی صاحب کے لئے قابل قبول نہیں ہے ہم چاہیے سارا علی خان کے پرسپیکٹر میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو موروسیت نہیں ہونی چاہیے لیکن پاکستان کی لیڈنگ تین پارٹیز ہیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہیں نیشنل سنیریو کے اوپر وہ ہیں پی ٹی آئی ہے پی ملن ہے اور پیپلز پارٹی ہے تینوں کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کیا کہیں گی ایچلی بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی یا آپ لے لیں پاکستان مسلم لیگ لے لیں یا پی ٹی آئی ایون اس میں کوئی ایسی مطلب اینی پارٹی بات موروسی سیاست کی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آگے یہ آپشن نہیں دیتے ہیں آپ ایک عام آدمی کو آگے لانے ہی نہیں دیتے ہیں آپ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا موٹف تو یہ تھا کہ انہوں نے سرپ کرنا ہے یہ سرپ نہیں کر رہے ہوتے الٹا اپنی سرویسز کروا رہے ہوتے اب یہ علی ترین کو جو لائے گیا ہے ساپ کے بیٹی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حلکے میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی option نہیں تھی اور علی ترین صاحب کا وہاں پہ جتنا influence ہے وہ ان کے بیٹے ہی اس سیٹ کو مطلب پی ٹی آئی نے ایک ون ون پوزیشن دیکھنی تھی اپنے پاس اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو بیٹے کو تیاری یہ this was the main reason otherwise باقی جنگوں پہ دیکھ لیں تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جہاں تک آجاتی ہے بات موروسی سیاست کی ادھر پی ایم ایل این میں تو یہ تو بلکل کامی یہی کرتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں بچوں کے انڈر نہیں کرنا بات یہ کہ ان کا بزنس ہی ہے پولیٹکس ان کا بزنس ہے ہر بچہ ہر خاندان کا فرد اگر پولیٹکس میں نہیں ہے تو خود لے آئیں گے اگر option نہیں ہے کسی بیٹی کو نہیں لاسکتے کسی بھانجے بھتیجے کسی کو اور کچھ نہیں تو اپنی بیگم کو لے آئیں گے سیٹ عوام کے پاس نہیں جائے گی اور اسی طرح پیپلز پارٹی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیموکریسی ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے ایک مائنورٹی کی ایک خاتون ہے بڑی شاندار بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اور وہ بڑی پوپر کی لاس سے ہے اور اس سیت کے حوالے سے تو وہ ہاں پر بھی وہی سین ہے پارٹی کی لیڈیشپ جو ہے لیکن وہ جنرل الیکشن میں آتی ہے فرزانہ آپ نوٹ کریں وہ کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں وہ سین کے کمام لوگ جہیں ہیں وہ کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں آئیں گے تو کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ ریزرگ سیٹس پہ نہیں آتے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں میں جنرل الیکشن میں یہ ارز کر رہی ہوں کہ یہ بات بہت اچھی ہے اور اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مارجرن پلاسز جنہیں ان کو جلا دی ہیں لیکن بہت درونسیت کی جام تک بات ہے پارٹی میں بلکل میرے خیال میں وہی پوزیشن بلکل ہے سہی پیپلز پارٹی میں لیکن اتنی نہیں پارٹی کی لیڈرشپ کبھی نہیں کسی اور کے پاس میں گئی پارٹی کی لیڈرشپ نہیں گئی چلے میں ڈاکٹر محمد علی حمزہ صاحب ایک تو بڑا مزے کا سنٹینس بولا ہے نائید بیگ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں کرتے بلکہ ان کا کام ہے ان کا بزنس ہے اور یہ اپنی سروسز کر رہے ہوتے ہیں اینیوے چلے میں بیک ٹو چلے انسان علی خان صاحب چلے انسان علی خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا انڈویجول سیاسی قد بھی اتنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے نیشنل لیول کے اوپر کوئی بڑا میجر رول پلے کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان کیس وہ پارٹی سے لیدہ ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے میرے خیال میں جو اینالیسٹ ہیں اور دانشوارہ انٹلیکچول وہ سمجھتے ہیں کہ چوری صاحب شاید سائٹ پہ ہوں گے نہیں اسی طرح خاموش ہو جائیں گے کیسے دیکھتے ہیں چوری صاحب کی سیاست کو اور مسلم لیگنون کے ساتھ اس کے تعلق کو اور نیشنل سینیریو میں اچھا اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ قد کی بات کرنے تو برگیڈی صاحب نے کہا ہے کہ پوٹھوار کے علاقے میں ان کے سیاسی قد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کی ذاتی رہا ہے لیکن آپ اگر ان کی پریس کانفرنس سنیں تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور بیانیاں جو ہے اس پر متفقہ فیصلہ کیا جائے اب یہ جملہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اس کمیٹی میں جو سنٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اور میمبران ہیں جو بیانیاں جو نون لیگ کا بیانیاں ہیں اس کے اوپر واضح ہونے کے لیے رضا مند ہے اور وہ وضاحت یہی ہے کہ آپ نے خلاف اداروں کے کھڑے ہونا ہے یا اداروں کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہی بنیادی نکتہ تھا جو ان کے آج کی پریس کانفرنس کا سو تو پہلی بات تو ہمیں یہ ریالائز کرنی چاہئے کہ انہوں نے جو بات کی وہ تن تنہا نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ اگزیکیٹیو ورکنگ کمیٹی کا آرٹ ماں ایک چھوٹا سا اجلاس ہوا اس میں بھی میں نے یہی بات اٹھائی کہ بیانیاں بتائیے کہ نون لیگ کا بیانیاں کیا ہے کس دستور پہ عمل پیرا ہوگی اور دوبارہ ورکنگ کمیٹی کا اظہار اس کا مطلب there are people who are waiting کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی بات ہو اور پھر ہم اپنی بات اٹھائیں پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ مشکل گھڑی ہے تنزلی کی گھڑی ہے اور اس گھڑی میں ہمیں سیاستدانوں کو جمہوری مزاج دکھانے کی ضرورت ہے اور جمہوری مزاج دکھانے کا مطلب ہے کہ فیصلے آپ نے اکیلے نہیں کرنے میرے خیال ہے یہ تھوڑا سا علی تھوڑا سا ہم اس چیز کو لیں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈیشپ بھی بات تو ڈیموکریسی کی کر رہی ہے بات تو ووٹ کے قدس کی کر رہی ہے لیکن آئی تنک دونوں ڈیفرنٹ پیراڈائم ہیں جو انسان علی خان کی سوچ کا اور ان کی سنٹرل لیڈیشپ کا یہ میرے خیال میں یہاں پہ بھی نیٹو انڈسٹانڈ جو آپ نے جس ذکر کیا کہ نواز شیف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں لیکن وہ سپن کر رہے ہیں یہی میں کہہ رہی ہوں مختلف طریقے کار ہے سوچنے کر رہے ہیں پلٹیکل سپن ہے پلٹیکل سپن یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور آپ ہی کہ ایک بہت اہم رکن جن کا ماضی آپ کے ساتھ جڑا ہے تیس پی انتیس سال کی تاریخ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنٹرل ورکنگ کمیٹی میں بیانیاں کے اوپر بات کریں اتفاق رائے قائم کریں تو وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے سو جب عامریت پرست پارٹی ہے اتنا اونچا میرے کانوں میں گونچتا ہے کہ تمہارے الفاظ سنائی نہیں دیتے اب اگر ایک پارٹی اندرونے خانہ جمہوریت نہیں رکھتی تو کیا جمہوریت کی بات کرتی ہے اچھا اچھا علی میں بلکہ برگیڈی صاحب سے اس کے اوپر آئے لوں گی برگیڈی صاحب یہ فرمای ہے کہ جو ابھی علی نے بات کی ہے کہ آپ کا کردار جو ہے وہ اتنا لاؤڈ ہے کہ آپ کے ورڈز اس کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر ہم دیکھیں یہ بات جو موجودہ سنائیو میں لی گئی ہے مطلب پی ایم ایل این کے حوالے سے اور پی ایم ایل این کی اس لیڈرشپ کے حوالے سے جو کہ ابھی علی نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ایک ڈکٹیٹرشپ سوٹ اف پارٹی ہے اور اسی چیز کو اور اسی بیانیوں کو لے کے وہ چل رہے ہیں سینٹرل لیڈرز کی بات کر رہے ہیں ہم سمجھلے امیانواز شریف کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات تو ایک ڈیموکریٹک ویلیو کی کر رہے ہیں کیا یہ ڈیموکریٹک ویلیو واقعی پاپولیریٹی وہاں میں گین کر رہی ہے یا وہ پلٹیکل سپن والی بات علی کی ٹھیک ہے لیکن ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین ایک چھوٹا سکمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے چورین سار علی خان کی پریس کانفرنس اور مسلم لیگ کے اندر کی ڈویین کے حوالے سے چورین سار علی خان کا بیانیاں زیادہ مقبول ہو رہا ہے یا میاں نواز شریف کا بیانیاں اس کے اوپر لاسٹ کمنٹ کریے گا پھر ہم کیپیگی پر طرف چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ ایک بیانیاں دیا جائے اور ایک پالیسی واضح کی جائے یہ تو ڈیمانڈ ٹھیک ہے اور یہ ڈیمانڈ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک و قوم کے لیے اچھا ہے مچور پالیٹیشنز آنے چاہیے جو منجے ہوئے ہوں تجربہ کار ہوں اور ملک و قوم کی باغ دور جو ہے سنبھالیں تو کوئی اچھے کسی اچھے رستے پہ چل سکیں اب وہ جو میراسے پدر کا حق ہے وہ تو علم جو پدر کا ہے جو باپ دادا کا علم ہے اس پہ پورا عبور ہونا چاہیے نا تو اس پہ عبور نہ ہو آپ کو اٹھا کر مسنت پہ بٹھا دیا جائے تو پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گی اچھا سر ایک چھوٹی سی بات ایسے میرے ذہن میں آگئی آپ کی مورسی والی اس پوائنٹ سے مریم صاحبہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں اور کافی لوگ بھی آ رہے ہیں جلسوں میں مطلب یہ حقیقت ہے ہم جتنا مزید کرٹیسزم کر لے لیکن جلسوں میں لوگ اوورویلمنگلی آ رہے ہیں چونہیں سارے لکھا مریم سے کیوں اتنا وہ مطلب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بچے یا ان کا نام لیں آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں پیچھے لکھوالوں گا اگلی پریس کانفرنس میں کہ مریم کا ذکر نہیں کرنا وہ دیکھے وہ صاف نظر آتا ہے نا بیسک کوالی ویکیشن تو ان کی یہی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ابھی حال ہی میں شہر اور کافی اس میں چلے مشک ہو گئی پریکٹس ہو گئی لیکن اس کو آپ تیجربہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی گراس ٹروٹ سے آنے والے شہر سکنا نہیں ہے اور ویسے انٹرائیل یہ آپ دنیا کی ڈموکریٹک پروسس کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ بھی جب تک کہ آپ گرل نہ ہوں سیاست کے اندر آپ اوپر آنا جو ہے ایک پوائنٹ صرف کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے مند وہ سلسلہ ہے اور یہاں پہ آپ یہ لفظ نہ بھولیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا میری انٹیگریٹی ہے کہ آئیم سینئر وائی شوڈ آئی ڈو ورک انڈر ہر انڈر ہر ہے انڈ چیلٹرن انہوں نے بات بات بچوں کی اچھا خیر آتے ہیں تھوڑا سا کے پی کے کی طرف آج شاہد کا قرآن عباسی وزیراعظم پاکستان وہاں پہ گئے تحصیل موسا خیل میں میاں والی کی اور وہاں پہ انہوں نے گیس کے منصوبے کا افتا کیا انہوں نے اگرچہ آپ کو پتہ ہے سوفٹ سپوکن ہے پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر اتنا ہارڈ اور ہارش نہیں ہوتے اپنی گفتگو میں اور ٹون میں لیکن آج انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی قومت نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں گیس فرام کیجائے اور ہم بجلی کے منصوبے لگانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ساڑھے چار سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے پھر وہاں پہ منصوبے کا افتا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قومت نے سازشوں کا بقابلہ بھی کیا ظاہر ہے ان کا اشارہ جو تھا وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی طرف تھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیک ہے خصوصی طور پر یہ جو میاں نواز شریف کا جلسہ ہوا ہے پشاور کا وہ بھی ذہن میں رکھے گا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیک is going to have a big support of the masses in KPK یا situation آپ کو وہی نظر آ رہی ہے جو کہ پچھلے لیکشن میں تھی نہیں فرزانہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں نواز شریف گئے ہیں تو لوگ تو آئے ہیں وہاں پر کہیں کام آگئے کبھی زیادہ آگئے لیکن لوگ آئے ہیں اور with passage of time جو ہے وہ نواز شریف اس یہ use کی ہے کہ انہوں نے خود جو ہے نا وہ بات کہنی بند کر دی ہے جس سے لوگ irritate ہوں یا کسی کے اوپر attack ہوں اس کے لیے انہوں نے مریم صفدر کو use کرنا شروع کر دیا مریم صفدر جب جلسے سے بات کرتی ہے تو وہ عوام کے issues discuss نہیں کوئی کر رہا ہوتا کہ عوام کو کیا چاہیے جس کو آپ نے سرف کرنا ہے وہ سوائے عمران خان کے اوپر اور وہ اس طرح deliver کر رہی ہوتی ہے جیسے لڑائی کر رہی ہے تو بات یہ دوسری بات یہ کہ شاہد خاکان صاحب جب گئے ہیں کے پی کے میں گئے ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ head of the state ہیں supreme command رکھتے ہیں وہ اپنے پاس وہ as noon league کا کوئی worker نہیں گئے ہیں وہاں پہ نہ ہی noon league کی seat پہ وہ کہیں پہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان prime ministership کی ایک head of state کی post سے وہاں گئے ہیں internationally جب بھی پاکستان کی بات آئے گی prime minister کہا جائے گا of Pakistan وہ یہ نہیں کہیں گے کہ noon league کا بہتار ہے بڑا 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 ویلیڈ پوائنٹ اٹھا ہے تو اب جب وہ وہاں پہ گئے ہیں KPK میں اور کہہ رہے ہیں جی حکومت یہ کہتی تھی بھئی حکومت کیا کہہ رہی ہے تم خود حکومت ہو نا تو یہ صوبہ بھی تو تمہارے پاس ہے تم پورے پاکستان کے prime minister ہو اس صوبہ کو ریلیف دو بلکہ ہر صوبہ کو دو میں ڈاکٹر علی کی طرف آنگے ڈاکٹر سب یہ فرمایے گا کہ جس طرح بھی میڈم کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی پوست کے اوپر وہ ہیں اور ان کو اس قسم کے political slogans کی بات لیں کرنی چاہیے لیکن جانے لی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پچھلے پاچ سال یا اس سے پہلے بھی ایون مشرف کی حکومت میں دیکھ لیں کافلی کی تو جب بھی پاکستان کی پوست کا حامل شخص جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ اندویجوال they always talk about the party ہم محترمہ کو بھی یہی سنتے تھے محترمہ بینزیر بوٹوہا دوسرے سنتین میں پی 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 پاکستان بیپلز پارٹی کا ورڈ استعمال کرتی تھی پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرینٹ ہے لیکن یہ میں تھوڑا سا اس بات کے اوپر آؤں گی کہ انہوں نے آج یہ بھی کہا پرائم میسٹر نے کہ نون لیگ دعوے نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے اور ہم نے میاں والی سے گزرنے والے موٹر وی کے پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے ظاہر اس کے ساتھ تھا اور بھی اپنی کامیابیوں کو گروائے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے کہ نون لیگ نے اپنی منیفیسٹو میں جو دعوے کیے تھے جو وعدے کیے تھے عوام سے جہاں تک بات ہے سب سے پہلے تو جلسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو آبادی پاکستان کی بہت زیادہ ہوگی ہے جلسہ بھرنا اسی بڑی بات نہیں ہے سانیہ مول ٹاؤن کے حوالے سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ ایک فرد بھی کھڑا ہوگا اگر پرنسپل سٹانس ہے آپ کا تو اس کے لیے ایک فرد بھی کافی ہے زیادہ بھرا جلسہ وہ کہتے ہیں نا crowd has heads not brains so وہ آپ you cannot decide upon that unless they don't vote باقی تو پتا چلے گا شاورت کا جلسہ تھا اس میں لائیو بھی پوچھا گیا تھا پشتوں میں تو وہ خواتین کو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کو بات ہوا چھوڑنا ہے میں اسے ایسے ایگری نہیں کرتی میں ایسے ایگری نہیں کرتی وہ آئی ہیں آخر ستمی١ وہ وہ آپ بریانی کھانے ہیں میں ایسے ایگری نہیں کرتی نہیں نہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں لیکن میں پھر گونگا آبادی پاکستان کی یہ ایک ساسی علیہ لیکن وہ بریانی کی پلیٹ کے لیہاری بات کیا وزیراعظم صاحب میرے کیال میں جلسوں میں بریانی کی پلیٹ بٹنا بھی بہت بڑی مسئلہ ہوگا وزیراعظم صاحب جو ہیں پاکستان کے تو یہ مطلب کہتے ہیں نا پرنسپل سٹانس آپ کو بحیثیت وزیراعظم بات کرنی چاہیے آپ کو بحیثیت پارٹی آپ تو election campaign چلا رہے ہیں اور آپ وزیراعظم کی حیثیت سے بیٹھ کے کہتے ہیں میرا وزیراعظم تو آپ تمانچا مار رہے ہیں اس نیشنل اسیمبلی کے موپر اس نے آپ کو سلٹ کیا یہ کانسٹیٹویشن کی ویلیشن ہے یہ کانچا ہے آپ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے پلیٹیکل سنیریو میں اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں ایوان مشرف کے زمانے میں کافلی تھی اس سے پہلے ہم محترمہ کی سیاست حالانکہ سیاستی طور پر ہم محترمہ کو بہت اونچا ریٹ کرتے ہیں she was truly a democratic woman اور democratic principles کو لے کے چلتی تھی اور وہ واقعی عوامی سیاست کرتی تھی میں بات یہ کر رہی ہوں کہ پاکستان کے پلیٹیکل ٹرینڈز میں ہمیشہ پارٹی کو پرائیم نیسٹر سے پوچھا کر کے پیش کر دوں کہ ارتکاہی مراحل سے جمہوریت گزر رہی ہے تو ان مراحل سے گزر کے پھر ہمیں جس طرح موروسیت سے جان چھڑانی ہے اسی طرح اس ٹرینڈ سے بھی جان چھڑانی ہے ہاو تو یہ تو عوام جو عوام کا نام لے کر آتے ہیں اور پھر عوام کے لیے نہیں بولتے بلکہ اپنے پرائیم نیسٹر کے لیے بولتے ہیں اس عوام کو سوچنا ہے ہاو تو پھر یہی راستہ ہے کیونکہ ہم کسی اور راستے کی بات نہیں کریں میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ابھی علی نے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مطلب سیاسی جماعتوں کے اندر ڈموکریسی کی بات ہو گئی یا ہم پرائیم نیسٹر سے اوپر پارٹی کو رکھ کے بات کرتے ہیں یا پرائیم نیسٹر is always speaking about the party اپنی اچیومنٹس کروانے کی کوشش کرتے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں میرے نزدیک آپ اپنی بات کر سکتے ہیں میرے نزدیک اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے گریجولی ڈموکریسی is subject to evolution میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جمہوریت کا تسلسل ہوگا تو وہ جمہوریت کا جو مچوریٹی ہے جمہوریت کا پختہ پن سامنے آئے گا یہ جمہوریت ہماری الی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں جو پختگی ایک ڈموکریٹک پروسس کی پختگی تو وہ ابھی ہماری پختگی میں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ trends ہیں پارٹیز کے اندر کہ وہ پرائیم نیسٹر بھی ہو کر اپنی پارٹی کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں دوسری بات عوام کیا کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں عوام میں پھرتا رہتا ہوں ذمہ داری میرا آپ کہیں ریٹارمنٹ کے بعد آپ پیشہ ہے اور you move around red and butter ہے I know that I move around اور میں عوام کو ذہین سمجھتا ہوں ہمارے عوام جو ہیں وہ شعور رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے الیکشنز میں ان کا شعور سامنے آئے گا اُبر کر بالکل واضح ہو جائے گا اس لیے کہ عوام دیکھتے ہیں کیا ہو رہے اور جو سمپتی ووٹ یا سمپتی بیک کلاش نواز شریف کی طرف آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ عوام اکل مند ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ 436 لوگ تھے پنامہ کیس کے اندر only one has been taken to task تو عوام are never going to accept it as a fair deal کیونکہ 435 چھپ گئے اور وہ سیاست میں برسرے آپ کہیں گے وہ برسرے عمل ہیں سیاست کے اندر وہ سیاست میں عمل پر آیا ہے سارے کے سارے عوام یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ ایک آلموسٹ کنکلوڈیڈ کیس کو ایک خط لکھ کے ایک سیکٹری لاو صاحب نے ختم کروا دیا اور وہ ریٹائر جج ہیں اور ہمارا پورا سسٹم اس بات پر خاموش ہو گیا کہ وہ جو سویس کیس تھا پیپلز پارٹی کے خلاف اب وہ سویس کیس ختم کر دیا گیا تو عوام کو یاد ہے عوام بھولے نہیں ہیں مطلب آپ کو کیا لیا ہے کہ عوام ایک بڑا بہتر فیصلہ کرتے ہیں اور پیپل آر میکنگ سنس کہ عوام نے صumed اور مکنہین نے خ Rapture انشاء پاکست ändھری کر د clause راول پینڈی کے اندر تو اتم بڑی ک 의س بیپلز پارٹی کے اندر جو کہ عوامی سیاست اگرچہ میں سمجھتے تو بڑےorschام تشپ گفar ابھی بھی پیپلز پارٹی کے انتر ہیں بہت انہوں نے گرل کیا ہے سیاست کے انتر آپ کو گرائند کیا ہے جس میں کونسٹویشنل ڈیویلپمنٹ کیا میں ان کو بڑا سورہ دیتی ہے لیکن سنپتھی کا ووٹ پیپلز پارٹی کو ملا تھا بالکل ملا تھا پاکستان ملا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایلیمنٹ آندہ آنے والے لیکشن میں سمپتھی آپ نے گین کرنی ہے تو وہ آپ کی بیسز کیا ہوگی کہ آپ نے شہادت پر گین کرنی ہے تو پھر آئے نا شہادت دیں نہیں نہیں میں ویسے پوچھتا ہی ہوں جو برگیڈی صاحب نے بکتا ہوتایا ہے اب یہ اس پرسپیکٹو میں سمپتھی جنالی کہ آ جائے گی اب نواز شریف کے اوپر جو یہ بات کی تھی ابھی برگیڈی صاحب نے کہ جی وہ عوام پوچھیں گے تو بات یہ ہے کہ جو بندہ کوٹ میں جائے گا تو کوٹ خود تو نہیں فیصلے کرے گی کہ جی اتنے لوگ تھے اس میں انگلہ پانی کا کیس کو دھی سو موٹر نیٹس لیا ہے ابھی پانی کی اوپر تو اتنا بڑا نیشنل ایمپیکٹ ہے اتنی بڑی چیز ہے تو اس میں نیشنل انٹرس انوال دیکھیں یہ پانی میں جو کمپنی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں ایک اور بات دے آئے کہ پانی میں جو نیمز آئے ہیں یہ کچھ آئے ہیں اس پہ ایلیگالیٹی نہیں ہے تو ہائے ایک اوپ شور کمپنی there is nothing illegal in about it illegality یہ ہے کہ آپ اپنے سورس ڈکلیئر کریں اگر کچھ لوگوں نے بنام نہیں آئے یہ بھی ایک نیمز this question is also subject to میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایلیگالیٹی پانی میں جائے گا ایلیگالیٹی پانی میں جائیں گے ایلیگالیٹی پانی میں جائیں گے ایک بریک لے گا ناظرین نے چھوٹا سا کمیارشل بریک ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 دیدہ کی ٹکٹس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا جو سینریو ہے بیکرز سندھ اربن ایریاز کراچی اور ہیتر آباد آور دے ڈیکٹس آم ایم پی ایم چھائی رہی ہے وہاں پر اس سچویشن کا کون سی پارٹی آئندہ آنے والے الیکشن میں فائدہ لے گی کیا کیپلز پارٹی صرف پی ٹی آئی سپیس بنائے گی یا نون لیگ کو بھی آپ نہیں دیکھتے ہیں یا ان سب کے حوالے سے کیا کیا سیچویشن رہ گئی دیکھیں کراچی کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہیں اور پہلے وہاں پر جماعت اسلامی کیوں بھی ووٹ ملتے رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر نون لیگ نے بھی ووٹ لیے ہیں اور دوسری جماعتیں ان پی نے بھی وہاں پر ووٹ لیے ہیں اب یہ جو ایمکویم ہے اس کے اندر وقتی توڑ پھوٹ جب بھی ہوئی وہ بعد میں پھر متحد ہو گئی تاریخ تو یہی کہتی ہے یہ تو واضح ہے کہ وہ اس کرائیسز کو اوورکم کر لیں گے اور خاص طور پر جب الیکشن سامنے ہیں تو وہ اس کرائیسز کو اوورکم کر لیں گے اور اوورکم کریں گے تو ان کی وہ حیثیت برقرار رہے گی کچھ ووٹ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹیز فائدہ اٹھائیں اور وہ فائدہ اٹھانے والی سب سے بڑی پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے جس کو کراچی میں فائدہ ہوگا کیونکہ سندھ میں بڑی مضبوط پوزیشن ہے سندھ میں اور کراچی میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے پائی الیکشی میں سید گنی صاحب ان کی ایک سیٹ جیت کے جاتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی نمبر ون فائدہ اٹھائے گی اور پھر جماعت اسلامی فائدہ اٹھائے گی اور پھر شاید دوسری پارٹیز آئیں جماعت اسلامی جو ہے اس کا رول تو ہمیں سیاست میں ایک پریشر گروپ کا نظر آتا ہے آپ سمجھتے ہیں پریشر گروپ سے بڑھ کے بھی کوئی رول ہے جو سیٹیں وہ لیتے تھے پہلے جو ان سے چھن گئیں شاید وہ ہی واپس آئیں گی اور وہ پریشر گروپ کا رول ہی رہے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ نیشنل لیول پہ بڑی فورس پولیٹیکل فورس بلکہ بڑڈ ڈاؤن گئی ہم نے دیکھا انہیں ایک سو بیس میں چار سو چالیس ووٹ ان کو ملے میرا خواہ پانچ سو ملے جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ نون لگ کے بھی کچھ ووٹر جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے نا کیونکہ تحریک لباک وہ جو آگئی ہے میرے خال میں انہوں نے سب کو سلائس سب کا سلائس کیا تھوڑا شیئر سب سے دیا اور آپ کو دیکھیں پانچ ہزار کے قریب وہ ووٹ لے گئے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل میں آپ کو انٹریسنگ بات یہ بتاؤں کہ وہ لوگرہ میں بارہ تحریک کو بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ جو آجاتی ہے ٹھیک ہے ریلیجیس پارٹیز کو آنا چاہیے ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے اور وہ اس کو ڈیلیور کرے آئیں لیکن جہاں تک جماعت اسلامی ہے جب سے یہ آئے ہیں سراج الحق صاحب ان کو پھر بھی ابھی لوگ سنتے ہیں ان کا ایک موقف ہوتا ہے اس پہ چلتے ہیں لیکن ووٹر جو ہے ان کے ساتھ اس طرح سے اب نہیں ہے جبکہ ان کی جو وائس ہے جو ایشوز یہ ریز کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی بلکل ساؤنڈ ہے یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ ایشوز کے اوپر کو وہ کوئی پزیرائی ملتی ہے ووٹر ان کا گراجیسٹو دکریز ہوا ہے بلکہ سپلٹ ہو گیا وہ کیونکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو جماعت اسلامی کے دیرینہ ورکرز اور ان کے جو میمبرز تھے وہ جس پوزیشن پہ آنا چاہتے تھے جو اپنا ڈیلیور کرنا چاہتے تھے یا جو ان کا مین کاؤز تھا جس کے لیے وہ ادھر آئے تھے وہ اس طرح پرفارم کر نہیں سکے اور جماعت اس طرح رہی نہیں ہے بلکہ اچھے ڈاک صاحب کراچی کی سیاست پہ جنرلی لیکن ایک تھوڑا ساں میں بیچ میں سے بات کچھنا چاہوں گی شاہی سید اے این پی there was having a lot of influence اب آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کراچی کے اندر اور کراچی کے اندر سب سے بڑا سلائس in case ووٹر سپلٹ ہوتا ہے تو شاہی سید وہ کس کی طرف جائے گا برگیڈے صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی لیکن صرف تیس سیکنڈ آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہے تو اس کا سمپل جواب کہ پیپلز پارٹی زیادہ چنک لے جائے گی لیکن ایم کیو ایم میں جو رابطہ کمیٹی اور آمیر گروپ ہے وہ پلٹیکل مچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا آئین جو دستور ہے اس کے مطابق متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے سینک میں کس کو بھیجنا ہے تو وہاں پہ میں سمجھوں گا کہ فاروق ستار صاحب کو پلٹیکل مچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے سہی سہی بہت بہت شکریہ برگیڈے لاکت علی تور صاحب ناہید بیج صاحبہ اور ڈاکٹر محمد علی حمزہ صاحب پروگرام کے لیے رشیف لانے کا اور میرے خیال میں بڑی ہم نے ہیچن جبیت کی آج کے ایشیوز کے حوالے سے ناہید سیاسی اپ ڈیٹ تو اسی طرح چلتی رہے گی اور میرے خیال میں سیاسی اپ ڈیٹ یہ مزید گرم ہوگی آئندہ آنے والے چند مہینوں میں بکرز جس طرح ایکسپیکٹڈ ہے کہ جلائق میں پاکستان میں انشاءاللہ نیکسٹ ایلیکشن ہوں گے جس کے مطالق بڑی ریزرویشنز تھی اور بڑے لوگ کنسرنز کا احسار کرتے تھے کہ شاید یہ دیموکریٹک پروسس جو ہے کہیں پہ پٹڑیڈی سے اتر نہ جائے لیکن اب جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دوسری دفعہ کنٹینیوزلی ایک دیموکریٹک پروسس جو ہے اگلی حکومت اس کو ٹرانسفر ہوگی ناظرین یقینی طور پر پاکستان نہ صرف یہ یہ خوشائند بات ہے باقی پاکستان کو ریجنل کنٹریز میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے دیموکریٹک ویلیوز کو سٹرانگ کرنا ہوگا ہمیں ووٹ کی قدر کو سٹرانگ کرنا ہوگا ہمیں اس حوالے سے جتنا پاکستان کے اندر دیموکریسی سٹرانگ ہوگی پاکستان کی فیڈریشن سٹرانگ ہوگی کیونکہ فیڈریشن جو ہے وہ یقینی طور پر پروینشل اٹرانمی کی بات کرتی ہے فیڈریشن جو ہے اسی کی سٹرنٹ بنیادی طور پر میں کہتی ہوں ایمپاورمنٹ آف دا فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی سیاست کے حوالے سے میں آخری کومنٹ یہی کہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایمکیو ایم بے شک اس وقت سپلٹ ہے لیکن الیکشن سے پہلے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے کہیں نہ کہیں وہ کٹھے ہو جائیں گے اور اپنا بڑا چنگ کو اپنے پاس ہی رکھیں گے اینیوے اس کے لئے ہمیں ویٹنٹس دی کرنا ہوگا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیار رکھے گا پاکستان سندہ باد